نشات نشات پارٹی کے ادھاکش جھوٹ چکے ہیں بہت سواگت ہے سنجا نشات جی آپ کا اور سر سب سے پہلا سوال تو یوگی آدھتنات نے جب سے ادھا پردیش کی کمان سنبھالی ہے تب سے لگتار جیت کا پرچم بلند کیے ہوئے ہیں لیکن اس دوزار تیس کے نکائے چناو کی بات کرے تو سرکار کی کام سے جنتہ کتنی خوش یا ناخوش اور نشات سماج آپ کا کتنے ساتھ آپ کے دیکھیں میں پہتے تو آپ کے چینل کو میں بڑھائی دوں گا اور جنتہ کو بھی بہت بڑھائی دوں گا دھندوات دوں گا کہ ستر سال بعد پہچان لی کی کانگریش کتنا ٹھک تھی سپا اور بسپا کتنے دھوکے باز تھی اور بھارتی جنتہ پارٹی انڈیا کا گھٹ بندن کتنا ان کے لیے ان کے دروازے تک کام دیا ہے ہم جن کلیار کاری یوجناؤں کے وجہ سے ہے اور انگریجوں مغلوں نے تو ان نشاتوں کو اجاڑا تھا جتنے بڑے سہر تھے وہ ندیوں کے کنارے ہیں انگریجوں نے اجاڑ دیا تھا کچھ نہیں تھا آج ایک ایک سہر میں دس دس آزار آٹھ آٹھ آزار مکان بنا کے دیئے گئے جو سدیوں سے بیچارے جھوپڑیم رہتے تھے ان کے گھر پر کوئی گیس نہیں تھا تمام کتنی سبدھائیں دیئے ہیں بینا بھید باؤ کے ہر جاتی دھرم کو ہم تو نشادوں کی بات کرتے ہیں کہ نشادوں کو پورے سڑھ سٹھ سال میں سپا بسپا کے سہجوک سے کانگریج کی سرکار چل لی تھی کبھل تین ہجار کروڑ سڑھ 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 سال میں پورے پردیش کے نشادوں کو دیا تھا مودی جی نے چھبیس ہجار کروڑ روپیا ایک ہی بار میں دیش کے نشاد یوگی جی نے دیا پردان منتری مت سمپدہ ایوزنا میں اندان 60% محلاؤں کے نام ہے ان کے درگھٹنا بیما ہے اتر پردیش میں مکھ منتری سمپدہ ایوزنا میں ہم نے پٹے دھارکوں کو پہلی بار 70 سال میں سر یہ ساری باتیں ہم دردان صبح چناؤں میں بھی کر چکے ہیں اور چونکہ بات ہم نکائی چناؤں کی کر رہے ہیں تو میں چاہوں گی سر کیونکہ جتنے بھی درشک اس وقت آپ کو سن رہے ہیں وہ چاہیں گے کہ سنجے نشاد جیے بتائیں کہ اتر پردیش کے جو پچھتر زلے ہیں اس وقت جو پنچائت کی ہم بات کرتے ہیں اسکر کی جو شہروں کی ہم بات کر رہے ہیں اس وقت وہ کتنے چکا چک ہے صفائی بیوستہ کیسی ہے لوگوں تک ہر سوویدہ پہنچ رہی ہے ان کی سڑکے گلی محلوں کی کیسی ہے اور آگے کیا تیاری ہے دیکھیں یہ لوگ جو گاؤں میں رہنے والے گریب جنتا تھی ان کو تو یہ مورک بناتے ہیں سہر کی جنتا ہنشیار ہے ہنشیار جنتا آسانی سے جان جاتی ہے کہ کتنی یوجنائیں ہیں کہ بینا بھید باؤں کو کتنی پہنچے ہیں آج کے دن میں ہم نے جو نگری سمگر بکاس یوجنہ کا جو کھاکا تیار کیا وہ سب کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ستر سال سے بگڑی بیوستہ کو ہم لوگوں نے ستر سال میں اچھو دارہ کیسے بیعپاریاں سرکچت رہتا تھا سرکچہ دیا ہے کیسے وہ جو ہندو مسلمان جھگڑے ہوتے تھے تو سہرہ بیعپار بند ہو جاتا تھا سہروں میں کتنی طریقے کا بھائی کا بات امان ہوا کرتا تھا تو سانتی سب سے زیادہ ضروری تھی تو بیعپاری سب سے زیادہ خوش ہو گیا کہ کم سے کم چلو ہم سرکچت گھر آتے جاتے ہیں اب پہران نہیں ہوتا ہے اب ہم کم سے کم سانتی سے سوتے ہیں ہمارے دکان میں کوئی چوری نہیں ہوتی ہے دھیر سہرہ ہم نے لگام لگایا ہے دوسری بات ہم نے سفائی کی بیوستہ میں بھی پانی کی بیوستہ میں بیجولی کیسے بھاگ جاتی تھی تو سہرہ اکلے کیسے آپ جاتے ہیں دیکھتے رہے ہوں گے پہلے کہ آپ ہی لوگ چینلوں سے دیکھاتے تھے کہ رات میں بارہ بجے جا کے لوگ جو ہے پاور ہاؤس گھیرتے تھے ڈنڈے کھاتے تھے سپا بسپا کانگریز کی سرکاروں میں لیکن آج دیکھو بیجولی نیروبارد ہاؤس ہے کئیسے ان کا ادھوک چلنا کئیسے دندے چلنا ہے کئیسے بچے پڑ رہے تو بجلی پاور جو ہوتا ہے وہ پاور کے نجدے لے اگر ہم پاور دے رہے ہیں بینا نیروبارد 24 گھنٹہ پاور دے رہے ہیں نگر نگم کو اور سہرہو میں ہم زیادہ تر بینا کٹوتی کے بجلی دے رہے ہیں تو پاور کے نجدی کی رہے گا جنتہ تو پاور کے نجدی پاور بھاگپا کے ساتھ ہے سر کیا نشاط سمودائے دو دھڑوں میں بٹا ہوا ہے اس وقت ایک بیجی پی کے ساتھ ہے تو دوسرا اکھلیش یادو کے ساتھ ہے کیونکہ اکھلیش یادو یہ دھم بھرتے ہیں کہ نشاط سمودائے کو بیجی پی نے ٹھگنے کا کام کیا ہے تیکھیں کچھ نیساد نیتا ان کے بعد ایک تو بھاڑے والے خارے والے پہلوان کو انہوں نے اندر رکھ دیا جتنے بڑے بڑے نیتا تھے ان کے یہاں وہ کسی کام ان کو نہ ٹکٹ دیا نہ کہیں کچھ دیا ان کو کنارے رکھ اب انہوں نے بھاڑے والے پہلوان بلایاں چاہے ہیرو بنایاں ہیروین بنایاں نشاط جو ہے ایک دوسری بچاری جو ہے وہ جو ہے گجراتی برامنی بیٹی کو انہوں نے نشاط بنا کر گھومانا شروع کر دیا تو ایسے چھت دم جد سے نہیں چلتا اکھاڑے کے نشاط پارٹی اور بھارتی جنتہ پارٹی اکھاڑے ایک پہلوان ہے اس لئے ہم سماج کی سیوہ کرتے ہیں کہیں کوئی دھڑا نہیں ہے ہم سماج کیلے جاتے ہیں ان کے مرنی کرنی سادھی بیواز کہیں جھگڑے ہوتے ہیں ان کے یوجناوں کہیں بھی سرکشہ اگر ہم انہیں دے رہے ہیں سنرکشہ ہم دے رہے ہیں اور ان کے ساتھ منوبل ہم بڑھا رہے ہیں نشاط راج کے قلعے پر ہم ہر سال ملہ لگا رہے ہیں اور وہاں پر اٹکستل گھوشت کر کے بھگوان رام نشاط راج تو کسی کو سممان چاہیے انہوں نے کون سا سممان دیا ٹھیک ہے سر انہوں نے کوئی سممان نہیں دیا یہ بس عاروپ بے بنیاد آپ پہ لگا رہے ہیں ایک بہت مہت دکون سوال ہے سر میں چاہوں گی سنجی جی آپ اس کا جواب آج ضرور دیجئے یہاں کیونکہ ہر بار دیکھئے کوئی بچڑا ہو سر یہ عاروپ آپ پہ لگتے ہیں کہ آپ جو کانڈیڈیٹ سے وہ اس لئے بدل دیتے ہیں کیونکہ ان کا پرفارمنس اچھا نہیں ہوتا ہے یہ ایکسپیرمنٹ بیچے پی ہمیشہ کرتی ہے یہ کہا جاتا ہے لیکن ان سب کے اتر اس بار بھی جو آپ نے ایٹی پاسن تقریبا کانڈیڈیٹ بدلے ہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے ہارنے کے چانس زیادہ تھے اس وجہ سے آپ نے بدل دیئے کیونکہ آپ نے کام ہی نہیں کیا تھا پشلی بار جیت کے جو آئے تو آپ نے کام نہیں کیا نہیں نہیں ایسا نہیں ہے دیکھئے یہ تو ایک فارمولہ ہو سکتا کہ کام نے کیا ہو دو چار ایسے لیکن ہماری پارٹی انڈیے جو ہے اوسر پردان کرتی ہے ایواؤں کو نئے لوگوں کو اوسر دیتی ہے کارکرتاؤں کو اوسر دیتی ہے ایک ہی آدمی لمبے سمیسے تو نہیں چلے گا ہم دوسرے کو بھی اوسر دیں گے وہ بھی کام کر کے دکھائے اس سے بہتر کام کر کے دکھائے گا تو ہم مہلاؤں کو کو ایواؤں کو نئے کارکرتاؤں کو سنگڑن کے لوگوں کو اور جو کارکر رہے ہیں تیس سال سے ان کو بھی ہم اوسر دیتے ہیں اس لئے کسی کو دو بار اوسر مل گیا ایک اوسر مل گیا تو اس سے پوچھتی کہ پہرلل جیت جیت کے سمیہ کرنے اگر ہمارا جوترا پرتیاسی ہمارے سنگڑن کا رہا تو اس سے ہمیں لڑانے میں اچھی بات ہوگی کہ اس کے ساتھ تو جڑے ہی ہیں تین سو لوگ اب نیا کنڈیڈیٹ اگر ہم دیتے ہیں تو نیا کنڈیڈیٹ کے ساتھ بھی چار پان سو لوگ جڑیں گے تو چار سو میرے پاس پہلے ہے پان سو اور ہو گئے نو سو کارکرتاؤں جائیں گے تو ہمارے آگے کے لیے بھی ہمارا جو میسن ہے وہ جنتہ تک پہنچانے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے تو یہ بارتی جنتہ پارٹی کا ہم لوگوں کا ایک مسلمی کارکرتاؤں ایک آپ کا یہ فیکٹر ہے جس پر آپ لوگ چلتے ہیں سر ایک چیز جب بھی اتر پردیش میں کوئی بھی چڑاو ہوتے ہیں تو ذکر ایم وائی فیکٹر کا ہوتا تھا لیکن اب سوڑن اور مسلم ان کا بھی ہونے لگا ہے پہلے صرف مسلم اور یادہ ووٹ کو یہاں پر جوڑا جاتا تھا اس بار سبھی پارٹیوں نے خاص کر کے بی ایس پی کا میں اس لئے ذکر کروں گی سر کیونکہ ان کے جو کانڈیڈیٹ سے تقریباً 64 پرتیشت انہوں نے مسلم کانڈیڈیٹ کو اتارا آخلے شادوں بھی انہی زلوں میں زیادہ تر ہو گیا ہے جن سبھائے انہوں نے کی جہاں پر مسلم بہولے علاقے تھے ووٹ ان کا پرتیشت اچھا خاصہ مہا سے دیکھنے کو ملتا بدان سبھات چناؤں میں پولرائیزیشن ہوا بوٹوں کا دیکھیں وہ اللہ کے سارے ہیں ادھر ہم اللہ کے سارے ہیں دو پارٹ ایسے کرتے رہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ آج کے دن بھارتی جنتہ پارٹی اللہ والوں کو بھی دیتی ہے بینہ بھید بھاو کی یوجنہوں کا جو مکان آتے ہیں جو پیسے آتے ہیں جو یوجنہیں ہیں یہ کہیں لکھنے یا تک مسلمان اسے مت دینا اگر سچر کمیٹی کی ریپورٹ کہتی ہے کہ مسلمانوں کی دسہ ایسی ایسٹی سے زیادے خراب ہے تو اس کے پر جب زیادے گریب مسلمانوں میں ہیں اس لئے ہماری یوجنہوں کا لاب تو مسلمان زیادے اٹھایا ہے تو ہم اس طریقے سے نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ اللہ والے ہیں ادھر ملہ والے ہیں تو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ بینہ بھید بھاو کے دونوں کو ان لوگوں نے تو ملہوں کو کنارے حاسیب رکھا تھا مسلمان کو گلے لگایا تھا بھارتی جنتہ پارٹی نے مسلمان کو بھی گلے لگایا ملہ کو بھی گلے لگایا اور دونوں کو گلے لگا کر دونوں کو اپ لپنگ کیا ہے ہمارے ملہوں کے لئے بھی اوجناوں کے لئے دیا اور مسلمانوں کو دونوں کی دسہ پچھلی سرکاروں نے خراب کر رکھی تھی اس لئے دونوں ووٹر ہمارے ساتھ ہے اس لئے ان کا یم وائی کا جو فیکٹر تھا وہ ختم ہو گیا ہے اب یہ یم کا نہیں ہے گئے مسلمانی فیکٹر ہو گیا ہے کہ اب ہمیں کیسا ابھیبابک چاہیے دیکھیں پولٹیکس کچھ ہے نہیں پولٹیکس only one the guardianship of the public future and public finance and the development of the state and central government اگر ہمارے راجنیت کچھ نہیں ہے ایک جنتہ کے پیسے جنتہ کے بھویس اور دیش کے بھکاس کا گارجن ہے تو کیسا گارجن چاہیے بتائیے جنتہ پتہ کرے گی آپ کی مسکرات بتائیے ایک بار پھر سے اپنی جیت کو لے کر کیا آشوست ہیں آپ دیکھتے ہیں کیونکہ تمام پارٹیاں دم بھر رہی ہیں کہ وہ اس بار جیتیں گی بلکل بہت شکریہ سنجھے نشاد جی آپ کا ہم سے جڑنے کے لیے بہت شکریہ